عمران سے مویدوار عبدالقادر سے ٹیکٹ واپس لے کر زہور آگا کو دے دیا عبدالقادر کہتے ہیں پارٹی کے فیصلے کو کھولے دل سے تسلیم کرتے ہیں عمران خان پر جان بھی قربان ہیں ان کے ساتھ تھا اور رہوں گا کرونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیریں بے سودھ ہو گئیں وائرس چوبیس گھنٹوں میں مزید اکتیس انسانی زندگیاں نکل گیا امباد کی تعداد بارہ ہزار تین سو ساتھ ہو گئیں مزید ایک ہزار چار سو چار افراد میں وائرس کی تشکیز پانچ لاکھ ترے سٹھ ہزار انتیس افراد کرونا میں مبتلا پانچ لاکھ تئیس ہزار سات سو افراد صحت گیاب پچھس ہزار چھے سو پینٹیس مریض زیر علاج دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد چوبیس لاکھ پانچ ہزار مریضوں سے دس کڑور اکانویں لاکھ ہو گئے امریکہ میں چار لاکھ چھانویں ہزار پرازیل میں دو لاکھ ٹھتر ہزار بھارت میں ایک لاکھ چھپن ہزار میکسکو میں ایک لاکھ تہتر ہزار روس میں اسی ہزار فرانس میں اکاسی ہزار چھے سو برطانیہ میں ایک لاکھ سولہ ہزار اور سعودی عرب میں چھے ہزار چھار سو انتیس اموات دھائی ماہ میں مسلسل چھٹی بار عوام پر پیٹرول بوم گرانے کی تیاریاں قیمت میں ایک مرتبہ پھر پانچ روپے تک اضافے کا امکان سولہ فروری سے پیٹرولیوم اسنوہ چار روپے سے ساڑھے چار روپے تک مہنگی کیے جانے کا امکان اوکرا نے ورکنگ پیٹرولیوم ڈیویشن کو بھیجوا دی مریم نواز نے وزیراعظم کو ملکی تاریخ کا بڑا چور قرار دے دیا کہتی ہیں لونگ مارچ امران خان کو گھر بیچنے کا آخری چانس ہے انیس فروری کو ڈسکا میں شیر آ رہا ہے یہ صرف الیکشن نہیں جنگ ہے تابیدار کو سلیکٹ کر کے لائے تھے شاید عوام کی خدمت کرے گا مگر وہ اپنے سلیکٹرز کے خدمت کرنے میں لگا ہے مریم نواز کا ڈسکا میں ریلی سے خطاب عاصف زرداری نے نواز شریف کو ان ہاؤس تبدیلی کے لیے قائل کر لیا دونوں رہنماوں میں ٹیلی فونیں کراب اتا حکومت کو گرانے کی ہر اپشن استعمال کرنے پر مکمل اتفاق اتحاد ہر صورت برقرار رکھنے کا عزم کیا پیپلز پارٹی کا استیفو کے اپشن پر مکمل رضا مندی کا اظہار شبلی فراز کہتے ہیں اپوزیشن پرانا پاکستان چاہتی ہے جہاں ضمیر بیچے جاتے ہیں اپوزیشن کی جانب سے سینیٹ الیکشن کی شفافیت پر مخالفت سمجھ سے باہر ہے شاید پیسے کے کلسر کو ختم نہیں کرنا چاہتے وزیراعظم سینیٹ انتخابات میں ووٹ کی خرید افروت کو ختم کرنے کے لیے پرعظم ہے سینیٹ الیکشن کے لیے پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رزا گلانے کے کاغذات جمع نامزدگی کے تجویز دو سابق وزرائے آزم رازہ پرویز اشرف اور شاہد کا کانا واسی ہیں پیڈی ایم کے تمام فیصلے اتفاہ کے رائے سے ہوتے ہیں جہنگیر ترین سے الیکشن کے حوالے سے بات نہیں ہوئے وزیراعظم سینیٹ کہتے ہیں وزیراعظم سینیٹ کہہ رہے ہیں سین سے دس نشستیں جیتیں گے ظاہر ہے یہ تب ممکن ہے جب آپ دوسری جماعتوں کے ممبران خریدیں اس روایت کو جاری رکھنے کے لیے پیپلز پارٹی اوپن ووٹنگ کی مخالفت کرتی ہے پیپلز پارٹی خوفیہ ووٹنگ پر زور دیتی ہے سپریم کورٹ اس بیان کو ریکارڈ کا حصہ بنائیں اجاز چوتری اون عباس علی زفر سینیٹ الیکشن میں پی ٹی آئی کے امید پار وزیراعظم نے منظوری دے دی ڈاکٹر زرکار شبلی فراز سانیا نشتر اور حفیظ شیخ کو بھی ٹکٹ مل گیا محسن عزیز زشان خانزادہ فیصل سلیم کو بھی پی ٹی آئی نے نام صد کر دیا کی ٹو کی بلندیوں میں کھو جانے والے معروف پاکستانی کو فیما محمد علی صد پارہ اور ساتھیوں کی آٹھ روز سے تلاش جاری ہے تحال کامیابی نہ مل سکی سرچ اپریشن میں پاک آرمی آرمی ایوییشن اور مقامی کو فیما حصہ لے رہی ہیں موسم کی خرابی کے باعث بھی مشکلات کا سامنا جماعت اسلامی کے زیرے تمام آج ملک بھر میں یوں میں حیاء منا رہے ہیں مختلف شہروں میں حیاء ووک سیمینارز اور کانفرنس کا انقاد کیا جائے گا امیر جماعت اسلامی سراج الہاق کہتے ہیں ویلنٹائنز دے کے نام پر مغربی تحصیب ہمارے کلچر اور تحصیب پر حملہ آور ہیں نوجوان نسل کو ویلنٹائنز دے کا مکمل بائیکورٹ کرتے ہوئے حیاء کے کلچر کو اپنانا اور عام کرنا ہوگا انہوں نے حکومت سے مطالبہ بھی کیا کہ ویلنٹائنز دے جیسی فرسودہ روایت پر مکمل پابندی لگائے چاہے سعودی عرب میں حوثی دہشت غردوں نے ایک بار پھر ائرپورٹ کو نشانے پر لے لیا عرب اتحادی پوسٹ نے حملہ ناکام بنا دیا باقیوں نے ابھا ائرپورٹ کو نشانہ بنایا مواقصے کا سامنا کرنے والی سابق امریکی صدر ڈولرن ٹرمپ سزا سے بچ گئے امریکی سینٹ نے ٹرمپ کو پوری بری کر دیا پچھتر ائرکین نے مجرم قرار دینے کے حق میں ہوابر اور تنتالیس نے مخالفت میں ووٹ دیا ساتھ ریپبلکن ائرکین نے سزا کے حق میں ووٹ دیا ڈولرن ٹرمپ کے مواقصے یا انہیں مجرم ثابت کرنے کے لیے اوان کے دو تہائی ائرکان کے حمایت یعنی سرسٹ ووٹوں کی ضرورت تھی سابق صدر کا فیصلے کا خیر مقدم کہتے ہیں مواقصہ انتقامی کاربائی تھی مضمت کرتا ہوں امریکی جمہوریت کمزور ہے سابق امریکی صدر ڈولرن ٹرمپ کی مواقصے سے بریت کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کا ردیعمل کہا حتمی ووٹنگ میں ٹرمپ پر جرم آئیت نہیں ہوا تاہام جرم متناز یا نہیں جو بائیڈن انتظامیاں کا گوانتنامو جیل بند کرنے پر ہو اور متناز یا جیل کو بند کرنے اور گوانتنامو جیل کے مستقبل بارے جائزہ لینے کا آگاز ایگزیکٹیف طریقہ کار پر عمل درامت کیا جائے گا وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی خاتون صحافی کو دھمکانے پر ترجمان وائٹ ہاؤس ٹی جے مواطل ایک ہفتہ آفیس آنے پر پابندی تنخواہ سے بھی کٹوتی ہوگی ٹی جے کی معصرت بھی کام نہ آئیں امریکہ میں برفباری اور بارش کے بعد سردی کی نئی لہر آگئی واشنگٹن اور شمالی ڈکوتا میں مزید بارش اور برفباری کی پیش رفت ہوئی دیاست مونٹانا اور منیسٹو میں درجہ حرارت منفی 43 ڈگری تک گھر گیا امریکہ کے وسطی علاقوں میں 6 انچ سے زائد برف پڑھنے کا خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا خواب ہو آگے بڑھنے کا یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے Quality Education